بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں جو ٹپ سینٹریکس آپ سے شیئر کروں گی بڑی اکمال کی ہیں بڑی زبردست ہیں پوری ویڈیو واجت کیجئے گا تب ہی آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے بہت سارے پیسے بچا سکیں گے جالتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون میری اس طرح کے بریشس کیلہ ریلیٹیڈ ہے یہ ٹوٹ پیسٹ ہوتی ہیں ہم سواک وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں جب ہم کسی ٹریول پہ جاتی ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ ہم ان کو لے کے بھی لازمی جانا ہوتے تو کیسے لے کے جائیں تو آپ نے لے لینا ہے یہ گلابز جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں اور اس میں اس طریقے سے آپ نے اپنے بریشس کو اور اپنی جو مسواک وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آپ نے ارگنائز کر لینا ہے ایک تو آپ بھر وقت آپ کو یہ مل جائیں گے اور بڑی آسانی سے ایک ہی جگہ سے آپ کو سارے مل جائیں گے یہ درودہ نہیں رکھنے پڑیں گے یہ بڑی اکمال کی ٹپ ہے بڑی زبردار سے مجھے تو بڑی پسند آئی ہو اور میں اس سے فائدہ اٹھاتی ہوں اور آپ بھی اس طریقے سے اٹھا کے آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں جب جو بھی آپ کا سفری بیگ وغیرہ ہو اس میں رکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں میری ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ نیکس ٹپ میری یہ جو میرینگ کے کپ ہوتے ہیں ان کو اورگنائزی کرنے کے بارے میں ہے آپ نے یہ دیکھیں جب ہم بزار سے لے کے آتی ہیں تو ان میں ایک ربرسی ہوتی ہے وہ جو جلدی ٹوٹ جاتی ہے جہاں ہم اس کو اتار دیتے ہیں ان کو پیکیا ہوتا ہے تو یہ ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں کوئی ہمیں کہیں سے ملتا ہے کوئی کہیں سے ملتا ہے تو میں نے یہ ایک تار لے لی ہے یہ ہینگر کی باری ایک تار ہے ہینگر ٹوٹا ہو تو اس کی میں نے ایک تار اتار لی ہے تو اس میں میں سارے اپنے پیئرنگ کپ کو اورگنیز کر لوں گی اس طریقے سے میں نے اس کو ڈال کر اس طریقے سے میں نے اس کو موڑ لیا ہے اور اوپر میں اس کو چھوٹے سے لوک بنا دوں گی اور ایک دوسرے کے اندر ڈال دوں گی اس طریقے سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہ کپ ہیں ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم ان کو یوز کر سکے گے اور بروقت ہمیں یہ مل جائیں گے اس طریقے سے ڈال کر ہم اس کو کہیں بھی ہینگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو اس دوسرے کے اندر ڈال دیا لوک بنا کے یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے یہ ہمارے ارگنائز ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں میری یہ ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے میری جو ٹیپ بھی آپ کو پسند ہے اس پہ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ نیکس ٹیپ میری اس طرح کی بوٹل کے ریلیٹڈ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس اتنی چمچ بغیرہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ارگنائز نہیں کر سکتے یہ درودر بکھرے رہتے ہیں اور پھر ٹائم پر ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں تو آپ نے یہ لیکھ لے لینا ایک جراب کو اور اس کو اچھے سے واش کیا ہوا ساف ستری ہو آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں بعض دفعہ ایک پھٹ جاتی ہے یا گو میں جاتی ہے تو ایک ہمارے پاس رہ جاتی ہے اس طریقے سے آپ نے اتنی ہی سے اوپر بلا ہی سے آپ نے بوٹل کا کاٹ دینا جیسے میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح آپ کو اس طریقے سے چڑھا دینا ہے یہ دیکھیں پڑی ہوئی بھی اچھی لگتی ہے بری نہیں لگ رہی اب ہم اس میں اپنے سارے چمچ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہمیں ادھر ہمارے جو چمچ ہے ادھر ادھر نہیں بکھ رہیں گے اور ہمیں دکت نہیں ہوگی ہم جلدی سے مل جائیں گے امید کرتے ہیں میری ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری بھی بوٹل کے ریلیٹڈ ہی ہے ہم ایک ایسا چھوٹا سا ٹول بنائیں گے یہ چھوڑی کی مدد سے میں نے چھوڑی کو پہلے ہی گرم کر لیا تھا کہ اس سے اس طریقے سے اگے والا حصہ ہم نے بوٹل کا کاٹ لینا ہے بس وہ ہی ہمیں چاہیے یہ والا حصہ ہمیں چاہیے اور اس کو گرم چوری لگا کر اوپر سے آپ نے اس کی جارو شارپ نس ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ختم کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا سا ٹول بن گیا ہے بعد تب وہاں چیز ڈالنے میں جب تانگ بوٹل والی تانگ موہو والی بوٹل میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے یہ چیز ہماری بکھر جاتی ہے گر جاتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ایک چھوٹا سا ٹول بنا کے رکھ لیں تو یہ ہمارے کافی کام آئے گا امید کرتے ہیں یہ میرے ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری جھاڑو کی ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم بزار سے جھاڑو لے کے آتی ہیں تو اس کو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ تھوڑے دینوں بعد لوس ہو جاتا ہے اور ہماری جھاڑو کی تیلیاں ادھر ادھر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ پرمانیٹل نہیں بندہ ہوتا تو ہم نے اس کو پرمانیٹ طریقے سے بانتا ہے تاکہ یہ کھلینا ادھر ادھر بکھرینا اور ہمارا جو جھاڑو ہے اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ سیادہ ہو جائے تو آپ نے یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے جھاڑو کے اس طریقے سے کھول لینا ہے آپ نے اور ایک لے لینے آپ نے بوٹل چھوڑی کو میں نے گرم کر لیا ہے یہ بوٹل کے جو بوٹل والے پارٹ جو ہوتے ہیں ابرے ہوئے ان کو اپنے اس طریقے سے کٹ لینا ہے ان میں سراخ کر لینا ہے اس کو کٹ کے نکال دینا ہے یہ دیکھیں جو ابرے والے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ چھوڑی گرم کر کے میں نے سارے اس طریقے سے نکال دوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے نکال دیئے ہیں آپ نے بھی ایسے ہی نکال دینے ہیں اب آپ نے کرنا کے ہے یہ جھاڑو کی جو تیلیاں تھیں ان کو میں نے چن لیا تھا جو چھوٹی چھوٹی وہ میں نے نکال دی تھی اور ایک جیسی کر لی تھی ساری اب آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں سارے سراخوں میں آپ نے جھاڑو کی جو تیلیاں ہیں وہ ڈال دینی ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہوئے گا کہ ہمارا جو جھاڑو ہے پرمننٹ بند جائے گا اس کی جھاڑو کی تیلیاں اس میں اس طرح فکس ہو جائے گا کبھی بھی نہیں نکلیں گی اور آپ لمبے عرصے تاکہ جھاڑو کو جھاڑو دے سکتی ہیں یہ نہیں ٹوٹے گا نہ ہی اس کی تیلیاں خراب ہوں گی اور ہمیں کوئی دکت بھی نہیں ہوگی پاس دفعہ جھاڑو کی جو تیلیاں ہیں نیت پیچھے سے ہمارے بازو میں چپ جاتی ہیں سخم ہو جاتی ہیں اور اس سے بھی ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا یہ اوپر جو اس کے رپر لگا ہوتا ہے وہ اتار دیں جیسے میں نے اتار دی ہے اب آپ نے چلہہ آن کر لینا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ آپ نے اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے تاکہ یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے اور یہ ملٹ ہو کے فکس ہونا شروع ہو جائے جھاڑو کے اوپر تاکہ ہماری جو جھاڑو کی تیلیاں ہیں وہ بلکل ٹائٹ ہو جائیں اندر اس کے اس بوٹل کو آپ نے ہلکے ہلکے اوپر اس طریقے سے دباتے بھی جانا ہے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے اوپر بھی کرتے جانا ہے یہ اچھے سیج ملٹ ہو کے اچھے سی اندر فکس ہو جاتی ہے وہ کھینچے بھی دھا جھاڑو کی تیلیاں وہ نہیں نکلتی اس طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے یہ اندر فکس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو بوٹل کے جو اس کا وہ لیڈ ہے اس میں دو سورا کر کے اس میں کوڈوری بغیرہ باندھ کے لٹکا بھی سکتے ہیں جھاڑو کو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سارے بار بار اس کے اوپر کر کے جب تک یہ فکس نہ ہو جائے آپ نے اس کو اس طرح گرم کرتے جانا ہے اور اس کو دباتے جانا ہے یہ میرا جھاڑو اچھے سی فکس ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں بلکل بھی نہیں نکلتی ہے ٹائٹ ہو گئے اندر اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے زبردست طریقے سے اس کو فکس کر لیا امید کرتی ہے یہ میری ٹپ آپ کو بہت پسند دائی ہوگی ہے پسند دائی تو لائک کمنٹ اور شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ کے کمنٹ پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹپ کے ساتھ اللہ حافظ